شیفو جنپت کی گرام پنچائت مٹھے پورا میں ایک عجیب گریم معاملہ سامنے آیا ہے جہاں گرام پنچائت کے سچیف بابولال جاتف کو پتا نہیں کی پنچائت میں نرمان کارے کہاں ہوئے ہیں اتنا ہی نہیں سچیف کو نہ تو وکاس کاریوں کی جانکاری ہے نہ ہی نرمان اسطل کا پتہ پتہ ہے میڈیا دوارہ جب گرام پنچائت میں پہنچ کر سچیف سے گرام پنچائت میں ہوئے نرمان کاریوں کے بارے میں جانکاری چاہی گئی تو سچیف نے سپشٹ شبدوں میں یہ کہتے ہوئے اپنی ذمہ داری سے پڑھلا جھاڑ لیا کہ مجھے نہیں پتایا پنچائت میں نرمان کارے کہاں کیے گئے ہیں نرمان کاریوں کی جانکاری آپ کو سرپنچ سے ملے گی آپ سرپنچ کو فون لگا لیجئے ایسے میں کیا سمجھا جائے پنچائت میں پرشانسنک ادھیکارے کا طور پر سچیف بدست ہے یا پھر سرپنچ جہاں سویم سچیف کو پنچائت میں ہوئے وکاس کاریوں کی کوئی جانکاری نہیں ہے کرنے کے بعد پنچائت میں ہوئے نرمان کاریوں کا گرامینوں کی مدد سے اب لوکن کیا گیا تو موقع پر کوئی نرمان کارے نہیں دکھائی دیا جہاں پنچائت دوارہ نرمان کارے درشا کر شاشن کی راشی کا آہرن کیا گیا وہاں ورطمان میں سرسوں کی فصل لہلاتی دکھائی دی ایسے میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پنچائت میں نرمان کاریوں کی جانکاری نہیں رکھنے والے سچے پر ویبھاگ کیا کاروائی کرتا ہے بھائی نرمان کارے پون بتا کر راشی آہرن کرنے کے ماملے پر ویبھاگ دوارہ کیا باستوک روپ سے راشی وصولی کی کاروائی کی جاتی ہے یا نہیں اس پر بھی گرامینوں کی آنکھیں لگی ہے شیعپور سے سمواتتہ گووندگر کی رپورٹ سب سرپن ساہب مطلب پورا کام سرپن ساہبی دیکھتے ہیں سب سرپن ساہب پھر آپ کا کیا کام ہے پنچائت میں سیکیٹری کا کام کیا ہوتا ہے پنچائت کے اندر وہ تو اسٹی میٹ ٹیسٹ کی تھی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ سیکیٹری کا پنچائت میں کیا کام ہوتا ہے سرپن ساہبی دیکھنا سیکیٹری کوئی ہے جو بھی کام پنچائت میں چل رہے ہیں پرساسنک ایک ادھگاری ہیں سرپنچ تو جنپرتینی دی ہے اس کا کوئی دائیت تو نہیں بنتا دائیت تو آپ کا بنتا ہے ساسن کے پیسے کا صحیح اپیوگ ہو اور صحیح جگہ پہ وہ پیسہ لگے گنوبتہ وین کا گنوبتہ یکت کارے ہو یہ جمعباری آپ کی بنتی ہے لیکن جو دکھائی دے رہا ہے آپ کی پنچائت میں وہ سب ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ جیسے دھول میں لٹھ مار دیا ہو پتہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک تو لاغت کا پتہ نہیں ہے وہاں پہ تین ٹولی پتھر پڑے ہو ہیں جس کو آپ میڑ بندی میں بتا رہے ہو اس کا یہ بتا رہے ہو کہ دس بارہ آزار روپے کی میڑ بندی ہوتی ہے تو کیا دس بارہ آزار کا پتھر ہے آپ ایک چیز بھئی سسٹم تو سسٹم کے طریقے سے ہوتا ہے پھر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے پتہ نہیں سرپنچ نے کرایا تو یہ ساری چیزیں کئی نہ کئی آپ کی جمعیواری کو نکارتی ہیں کہ آپ سچی وہ کر کے آپ اپنے جمعیواری کو نکار رہے ہیں کیا کیا کہنا چاہیں گے اس پر آپ جیسا کہ آپ نے بھی میں کو بتایا یہ کھیتالاب کے بارے میں اور اس سے پہلے آپ نے بھی پیپر میں ڈیوز دی تھی کہ یہاں کے سیکریٹی کو ہی معلوم نہیں ہے کہ یہاں پر کیا کام چل رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں اکٹر میں وہاں پر کچھ نہ کچھ ایسی استثیتی رہی ہوگی کیونکہ سیکریٹی نے ایکٹیب نہیں ہے میں اس کو محسوس کرتا ہوں کیونکہ میں ایک بار گیا ادھکار محبت کرام پنچائیت میں ایک کارکرم میں اس نے جس ساتھ سے دیوستھائیں لگانی چاہیئے نہیں لگائیں میں نے اس میں اپنے بریشت لیتا ہوں کہنے سے ان کو کاروائی کی سمیں روح دیا تھا پرانتو جب ایسی آج جو آپ بتا رہے ہیں نرے گا کی استثیتیاں کی اس کو جہی نیوارک کی کون سا کام کام پر ہو رہا ہے تو یہ واقعی میں ایک شاس کے کرمچاری کے لیے جس کی پوری جمعیداریاں ہیں گرام پنچائیت اس طر پر وہ نہیں کرتا ہے تو نشی طور پر اس کے لیے پوری طرح سے دوشی ہے ہوں اور میں سویم آپ نے جو بتایا میں بھی جا کے اس پورٹ دیکھ کے آج تو میں بابی مکھ بنتریج کی کارکر میں تھوڑا بیجی ہوں اور ایک آ دن میں میں جا کر نشی طور پر میں سویم اس کو جا کے جانچ کروں گا اور نشی طور پر سچیپ کے نیلماں کی کاروائی کروں گا موسیقی